بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کوئی اس کا ڈریٹمنٹ کا کوئی واضح طور پر کہیں سے بھی ہمیں ڈریکشن نہیں ملی تو کافی عرصہ ہم جاتے رہے پھر ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا کہ ان کا جو سماعت ہے وہ بالکل جا چکی ہے اور ان کا صرف ایک ہی حال ہے کہ ان کا کوکلیر ایمپلانٹ ہوگا تو کوکلیر ایمپلانٹ کیونکہ بہت ایک پروسیجر ہے تو اس پوزیشن میں ہم نہیں تھے کہ ہم اس کو افورڈ کہا سکے ہمیں تقریباً آٹھ نو سال کے گزر گئے اسی طرح اس پروسیجر کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں علی محمد صاحب ہیں جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمانی امور کے وزیر ہیں تو انہوں نے ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا بتایا تو ہم پھر ان کے پاس گئے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا بقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کر کے ڈیاغنوز کر کے اور ٹریٹمنٹ کے ہمیں ایک راستہ دکھایا اور ہمیں مالی طور پر بھی ایک بہت سپورڈ کی کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ ہم ہمارے فینینشلی طور پر ہم تو نہیں سپورڈ کر سکتے تھے تو ٹرانسپیرنٹ ہینڈ نے ہمیں بہت ہی وی ای پی آسپیٹل سے اس کا آپریشن کروایا اور جتنے بھی اخراجات تھے وہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز نے سارے ادا کیے تو الگ شکر ہے اب ان کا آپریشن ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آگے بھی یہ بہتر طور پر آگے فیجر میں سن سکیں گے اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے ہم میرے بھائی کا جو آپریشن ہو گیا ہے وہ لاہور کے ایک بہت ہی مشہور پرائیویٹ ہاسپیٹل نیشنل ہاسپیٹل میں ہو گیا ہے ہم ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں